جے ہند وندے ماترم کیسے ہو سبھی پریہ ساتھی امید کروں گا سبھی سوست ہوں گے مست ہوں گے ہم پڑھ رہے تھے پراشین بھارت کا اتحاس اور اسی پراشین بھارت کے اتحاس میں ہم پڑھ رہے تھے مورے کال مورے کال کے اندر پرشاشن پڑھ لیا تھا اور پرشاشن کے بعد انہی تتھے دیکھیں مورے کال میں جہاں سے اب اس کے فیکٹ کہہ رہے تھے کہاں سے پرشاشن آ سکتے ہیں تو سبھی میرے پریہ ساتھی جڑ گئے ہیں سبھی کو سوپر بات اور ایک بار سیسن کو فٹا فٹ شیئر کر دیجئے آپ دیکھو شیئر نہیں کرتے کہنا پڑتا ہے ہر بات تو ایک بار شیئر کر کے پونے جڑ دائیے اسی طاقت سے اسی جوس اور جنون کے ساتھ آپ سبھی کے لیے ایک بہتر خوشکبری کا اثر کیا خوشکبری ہے خوشکبری ہے کہ راجستان پولیس کے وقینسی آ گئی وگیبتی جاری ہو گئی ہے تو جلد ہی جو فارم وہ بھی اپلائی ہونے شروع ہو جائیں گے تو اب اتنی خطرنات طرح سے سنگرز کرنا ہے کہ اب کی بار سیلیکشن لے کر ہی سانس لینا اتنا پڑنا ہے پیپر پاس ہونے کے لیے نہیں پڑنا ہے پیپر میں رینک حاصل کرنے کے لیے پڑنا ہے اب کی بار کیونکہ جو میرے پیچھلے میں نے تھوڑی سی تبیہت ٹھیک ہوتی تو میں یہ پونہ ساری رنیتیا بتاؤں ہوں آپ کو کس طرح سے اب یہ سمیہ کس طرح سے کیا کرنا ہے اپنے کو بڑی اترہ سے ایک ساتھ ہو کر تیاری کریں اب کی بار میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سیلیکشن لینا ہے تو لینا ہے سیمپل اب دیکھو کوئی ایسا ہی تیاری کر رہا ہے اب راجستان پولیس کیا گئی اب صوب اس کا راجستان پولیس کیا گئی اب چلو ایسا ہی کرنا چھوڑنا آپ ابھی نے اور راجستان پولیس میں چل جیا نہیں ایسا نہیں کرنا ہے اگر آپ ایسا ہی کر رہے ہو تو ایسا ہی کی کرتے رہنا تیاری کیونکہ ایسا ہی سے چھوٹا ویپ رہتا ہے راجستان پولیس کا اگر آپ ایسا ہی کا کلیر کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو راجستان پولیس کا تو اٹومیٹلی ہو جائے گا کلیر ارے یا ٹھیک ہو مارنے نکلیں گے تو کتاں تو ماری ہوں گا تو لکش یہ ایک رکھنا پیپر کوئی مرجی دینا ٹھیک ہے وہ ترچہ بھی کریں گے آگے ٹھیک ہے تو دیکھو آج مورے کال میں جو ہم پڑھیں گے مورے کال کا کچھ بھاگ رہے گا اس کے بعد مورے کال کے اسی کلاس کے اندر پرشن اتری لے کر آئے ہوں دیکھتے ہیں کون پری افدار تھی کتنے پرشن صحیح کرتا ہے دیکھتے ہیں کس کے سب سے زیادہ پرشن صحیح ہوں گے میں ساتھ بنا رہوں گا آپ کی دیکھو وہاں کون اتر دے رہا ہے اور کون نہیں دے رہا ہے اور فٹا فٹ ایک بار شیئر اور کر دیجئے دیکھو آج جب آپ کو پتا ہو تو آج کیا ہے کہ کیا ہے گر جی آج ہے پانچ جون اور پانچ جون کو بنایا جاتا ہے ویشوے پریعورن دیوست اور اس پریعورن دیوست کے افسر پر ہمیں ایک پہل کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے کہ ہمیں ایک پودہ جرور لگانا ہے ہم سبھی مل کر ایک پودہ تو وہ ضرور لگائیں گے لگائیں گے ہر ویکتی کا کرتے میں بنتا ہے کہ وہ ایک پودہ ضرور لگائے ٹھیک ہے دوستوں پودہ ضرور لگانا اور آج جو ہم پڑھیں گے وہ دیکھو کیا پڑھنا ہے دیکھو آج مہرے کال کے اندر جانیں گے شمڑنی ہے تثیہ کے بارے میں یعنی مکھے تثیہ اب دیکھتے ہیں یہ مکھے تثیہ میں کیا کیا پڑھنا ہے مہرے کالی ان کو سب دیکھنے کو ملیں گے جیسے آپ کو سب ملے گا سننے کو سیتا تو مہرے کال میں سیتا کسے کہا جاتا تھا ایک سکر مہرے کال کے اندرگرد سیتا کسے کہا جاتا تھا تو مہرے کال میں سیتا جو ہے راج کیے بھومی سے جو آئے پرابت ہوتی تھی اسے ہی کیا کہا جاتا تھا سیتا راج کیے بھومی سے آئے پرابت کرنا ہی کیا کہلاتا تھا سیتا پھر آپ کے سامنے نام آئے گا بلی بلی کیا ہے تو بلی ایک دھارمکر ہے اس دھارمکر کو ہی کیا کہا جاتا ہے بلی اس کے بعد آپ کو نام سننے کو ملے گا اوہریں گا اوہر ہیں سنچائی کر ہوتا تھا یہ سنچائی کر کو کیا کہا گیا ہے اوہر ہیں ابر ہیں دیکھو اس کو ساتھ ست گھنٹسٹ کرنا ہے تین سیتا راج کیے بھومی پرابت آئے تھی بلی بلی دھارمکر تھا اوہریں گا سنچائی کر وارتا وارتا میں نے کل بھی چرچہ کی تھی وارتا کریشی پرشوپالن ویپار کا سملیت روپ ہی کیا ہے وارتا کریشی پور راج دانی کا ساتھ سک کہلاتا تھا پور کون تھا بھئی راج دانی کا جو راجہ ہوتا تھا وہ کیا کہلاتا تھا سر وہ کہلاتا تھا پور پھر ایک نام آئے گا سننے کو مہا ماتیارشب مہا ماتیارشب یہ گوبچر بیوہ کا کیا ہوتا تھا مہا ماتیارشب گوبچر بیوہ کا کیا ہوتا تھا بولوئی کیا ہوتا تھا گوبچر بیوہ کا ادھیاکش ہوا کرتا تھا تو میرے پریے ساتھیوں یاد رکھنا مہا ماتیارشب گوبچر بیوہ کا کیا کہلاتا تھا آئیے ہم آگے چرچہ کریں اسی کے بارے میں دیکھئے پند کر پند کر کسے ایک آگیا ہے پند کر گاؤں سے بسولے جانے والا کر کیا کہلاتا تھا پند کر اب پند کون کا گاؤں نہ کہا کیا پا پند کان تو پند سے یاد رکھنا گاؤں سے بسولے جانے والا کر پند کر بھاگ بھاگ کیا تھا یہ ایک بھومی کر تھا اس کے بعد نام سننے کو ملے گا رجو بھومی ماب کے سمیہ لیے جانے والے کر کو کیا کہا جاتا تھا رجو چھترک بھومی کا مالک کیا کہلاتا تھا چھترک بھومی کا مالک کیا کہلاتا چھترک پند کر گاؤں سے لیے جانے والا کر بھاگ یہ بھومی کر تھا بھاگ 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 سے بھومی بھاگ سے پکڑنا ہے اس کو اور رجو بھومی ماب کے لیے جانے والا کر کیا کہلاتا رجو چھترک بھومی کا مالک تھا وہ کیا کہلاتا تھا چھترک اسی کے آگے اگر ہم چرچہ کریں تو موریہ ونس نے کل 137 ورس تک راج کیا تھا یونانی سٹروبو کا نام سناؤگا یونانی ایک سکنڈ آپ نے یونانی سٹروبو کا نام سناؤگا یونانی یاتری جو تھا نا یونانی سٹریبو جیسے ہم کئی نام پڑھتے ہیں میک ستنیج جیسے نا تو ایسے یونانی سٹریبو جو تھا پاٹلی پتر کو پولی بوتھرہ کہتا ہے پاٹلی پتر کو کس نام سے پکارتا ہے پولی بوتھرہ تو پاٹلی پتری کو پولی بوتھرہ کس نے کہا تھا تو یونانی لیکھک سٹریبو نے اس کے بعد آپ کو نام سننے کو ملے گا یہ پرسن سب سے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے یاد رکھنا آر ایس کے پری کے اندر یہ پوچھا گیا ہے پکود کشنی رو دے یہ کیا تھا تو جو سڑک پر کچڑ فیلانے پر جرمانہ لیتے تھے یہ جرمانہ پرسنس کے دوارہ لیا جاتا تھا جسے کیا کہا گیا ہے پکود کشنی رو دے تو یہ سڑک پر کچڑ فیلانے وڑوں سے لیا جانے والا کر تھا جرمانہ تھا اور یہ جو جرمانہ وہ کس کے دوارہ لیا جاتا تھا پرسنس کے دوارہ کچھ باتیں اور یاد رکھنی ہیں مورے سامراجے میں پرچلیت مدرہ کو کیا کہا جاتا تھا پن تو یاد رکھو گے مورے سامراجے میں پرچلیت مدرہ کو کیا کہا گیا تھا پن کہا گیا تھا اور اسی کے بعد اگر ہم آگے ترچہ کریں تو سنا دیان سے مورے چندرگوپت مورے اپنے جیون کے انتیم دنوں میں جین درم کا انیوائی بنا تھا کیونکہ میں نے بتایا تھا نا جین درم کا نیوائی بن کر سلیکھنا سنثالہ کی ویدی سے اپنے شریر کو تیاغ دیتا ہے بھدرباؤ کے نیترتم میں آ کر تو اس بات کو بھی آپ کنٹھست رکھنا بلکل سیمپل تھا اب ہم جو کرنے والے وہ کریں گے پرسن تو آپ جتنے بھی پرسن کریں تو میرے پریے ساتھی آپ کے سبھی پرسن بلکل صحیح ہونے چاہیے دیکھوں گا میں کس کس میرے پریے ساتھی کے پرسن سارے سے ہوتے ہیں اب آپ کیا میں شروع سے دیکھتے ہوں تو صحیح الرجی کے ساتھ پڑھتے ہو جب تھوڑا سا سمیں بتا ویسے انرجی سماپت ہے سماپت نہیں ہو نا لگنی رکھو تھوڑا سا پڑھنے کی اب تو وقینسی بھی آگئی ہے اگر اب نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے ہے یا نہیں ہے جی تو آگے دیکھو پہلا پرسن آپ کی سکرین پر یہ رہا تو پہلا پرسن دیکھتے ہیں کون کرتا ہے جو پہلے پرسن کو کرے گا وہ ایک لاکھ روپے کا حق دار بنے گا دیکھتے ہیں پہلے پرسن کو کون توڑتا ہے چانکیا کا انہے نام کیا تھا میں کومنٹ دیکھ رہا ہوں آپ کے بولو کیا تھا چانکیا کا انہے نام بھٹ سوامی وشنو گوپتے راج شکر وشاکدت چانکیا کا انہے نام دیکھو میرے پریے ساتھیوں چانکیا کو انہے ناموں سے جانا جاتا ہے جس میں آپ نے نام سنا ہوگا چانکیا کوٹل یہ بھی نام سے جانا جاتا ہے اور انہیں ایک نام سے جانا جاتا ہے وشنو گوپت کس نام سے جانا جاتا ہے وشنو گوپت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو میرے پریے ساتھیوں پہلے کا جو رائٹ اُتر ہوگا وہ کیا ہوگا وشنو گوپت ہے ایسے ہی پوری طاقت سے اب ایسے نہیں ہے ایک پرسن ایسے آگے تو آگے ایسے آئیں گے سارے یہ پرسن ایسے سے سیجیل وغیرہ لگ بگ اگزام میں آئے ہوئے پرسن ہی اٹھائیں ہمیں نے تو دیکھتے ہیں کس کے کتنے پرسن صحیح ہوتے ہیں تو پہلا پرسن کا اتر ہوگا وشنو گوپت آئیے دوسرے پرسن کی اور بڑے تو دوسرا پرسن آپ کی سکرین پر آ گیا ہے دوسرا پرسن یہ ہے کہ اسوک نے اپنے سبھی اویلیکوں میں ایک روپتہ سے کس پراکرت پریوک کیا تھا اب آپ کو پتہ میں چاہیے پراکرت جو باسا ہے وہ کتنی ہے دیکھو ہر چیز کا گھان ہونا چاہیے ایک کوئی ٹوپک ایک کوئی ٹوپک ہوتا ہے وہ ایک وہیں تک نیربر نہیں رہ گا تھا وہیں تک اس ٹوپک کا جیون نہیں ہوتا آگے بھی اس ٹوپک کے بارے میں جاننے کا پریاس پریتن کیا کرو تو دیکھو اسوک اپنے اویلیکوں میں ایک روپتہ سے کس پراکرت پریوک کیا تھا تو اوپسن یہ ہے ارد ماغ دی سور سے نہیں ماغ دی انگی کا تو دیکھتے ہیں فکا وقت میرا کونسا پریاس آتی اس کا صحیح اتر بتاتا ہے ارد ماغ دی ہوگا سور سے نہیں اگدہ یا ماغ دی ہوگا یا انگی کا ہوگا تو میرے پریاس آتیوں اس پریسن کا جو ہم اتر مانیں گے وہ کیا ہوگا ارد ماغ دی کیا ہوگا بھئی ارد ماغ دی بیلکل پرسن صحیح جانے چاہیے آپ کے پندرہ پندرہ ایک پریسن ہے آپ کے دیکھتے ہیں کتنے پرسن صحیح ہوتے ہیں میں دیکھنا چاہوں گا کہ کتنا اچھی طرح سے آپ نے اس ٹوپک کو کور کیا ہے کیونکہ آگامی پریسن میں پرسن گلت نہیں ہونے دیں گے اس سے ایک بھی اب بات کریں بندو سار بندو سار نے بدرو کو کچھلنے کے لیے سوک کو کہاں بیجا دیکھو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی اس بندو سار کے سمیہ تک شلہ کے اندر دو بدرو ہوئے تھے کتنے بدرو ہوئے تھے دو جس میں پہلے بدرو میں کئی کتنے سسیم کو بیجا یعنی سومن کو بیجا تھا اور کئی کتابوں میں لکھا ملتا ہے پہلے بدرو میں عشوک کو بیجا تھا دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں سائد میں نے بھی پہلے اگر عشوک کر دیا ہے تو وہ آپ تھوڑا دیکھ لینا پہلے جو بدرو ہے اس میں سوشیم کو بیجتا ہے کس کو سوشیم کو اب سوشیم وہاں پر اے سفل ہوا سوشیم جب اے سفل ہوا تب ہی تو کس کو بیجا تھا عشوک کو اور عشوک کو یہیں تک شلہ کا کیا نکت کرتا ہے گورنر اس تک شلہ کا یہ کیا نکت کر دیتا ہے گورنر تک شلہ کس کی راز دانی تھی تو ہمیں گہندار مہا جنپد پڑھتے ہیں اسی گہندار مہا جنپد کی راز دانی تھی جس کا نام کیا تھا تک شلہ تو آپ یاد رکھو گے یہ بات کہ جو بدرو دیوانے کے لیے بندو سار نے عشوک کو بیجا وہ کہاں پر بیجا تھا تک شلہ کے اندر کہاں بیجا تک شلہ میں تو یہ پرسن ایمپورٹنٹ ہے یاد رکھنا آپ اگر یہ دونوں آپ کو پزل بھی کرتے ہیں تو اس کو چھوڑ دو دیکھو پرسن نے اس طرح سے آتا ہے یہ اگزامی آئے ہوئے پہلا دوسرا اگر کوئی confusion والا پرسن ہوتا ہے تو وہ examiner نہیں دیتا کیونکہ بعد میں مدہ کا وشہ بنتا ہے وہ 100% ٹھیک ہے تو یاد رکھو گے آپ تو وندو سار نے بدرو کو چلنے کے لیے یہ سوک کو کہاں بیجا تھا تک شلہ کے اندر اور اسوک کو یہی کا governor بھی نیوٹ کیا گیا تھا simple یاد رکھنا چوتھا پرسن آپ کی screen پہ آ گیا ہے چوتھا پرسن دیکھتے ہیں کون میرا پریہ درشی بیلکل رائٹ بتاتا ہے نیمن لکھت میں سے وہیں ویکتی کون ہے جس کا نام ہے دیونا پریہ درشی دیکھو یہ بتایا تھا سب سے important ہے دیونا پریہ درشی کے نام سے کون جانے جاتا ہے اسوک چیندرگو گوتم بودھ بھگوان مہاویر اگر مہاویر سوامی کی بات کی جائے تو مہاویر سوامی کون سے ترثنکر تھے بتائیے کومنٹ میں فٹا جیند رمے کل چوبیش ترثنکر ہوئے تھے اس میں سے کون سے تھے بھگوان مہاویر سوامی بیلکل بیلکل موری سمرات بیلکل صحیح ہوگا اس کا اتر کیا ہوگا موری سمرات اسوک یہ جو موری سمرات اسوک تھا اس نے اپادی دان کی تھی دیونا پریادرشی اور اس کے علاوہ اور کس نے یہ اپادی دان کی تھی اس کے علاوہ یاد رکھنا آپ ہے سری لنکا کا سا سکت ایک تو اس نے دان کی تھی وہ اس کا پتر تھا اس کا نام تھا دسرت ایک اس نے دان کی تھی دیونا پریادرشی کی اپادی دان انہوں نہیں کی تھی سیمپل یاد ہو جائے گا آپ کو بلکل بلکل رائٹ ہاں جی یاد ہونا چاہیے اس کا پہل چوتھے گوان سور موری سمرات اسو آپ ساتھ اگلا پرسند جو آئے گا وہ آئے گا ایک روڑ کا دیکھتے ہیں کون صحیح کرتا ہے میرا فری ساتھی آ چلو دیکھو نیمن میں سے کون سا پراشی تمراج بلکل آسان پرسند اگر تھوڑا سا سسٹمیٹک طریقے سے کریں گے تو یہ بلکل صحیح ہو جائے گا بتائیے پرسند کیا پچھ نیمن میں سے پراشی تمراج بلکل کون سا ہے کیا موری ہے کیا گپت بانس ہے کیا کشان ہے کیا کنیو ہے دیکھو موری بانس کے بعد ہمیں کال پڑھتے ہیں موری اترکال اور اسی موری اترکال میں چرچہ کریں گے کشان کنیو اور سنکی تو ابھی موری اترکال تک ہم نہیں پہنچ پہنگے یعنی دونوں نہیں ہوسکتے نہیں ہوسکتے سر گپت کال ان کے بھی بات آئے گا تو اس کا جو بالکل رائٹ اتر ہوگا وہ کیا ہوگا موری کال تو ان سبھی میں سے جو پراشن پوچھا ہے اس نے الگوں کوئی اور اپسن نہیں دیئے ان سبھی سے بھی پراشن پوچھا ہے تو اس میں سے پراشن جو ہوگا وہ کون سا ہوگا وہ یہ ہوگا سمپل میرے پریہ ساتھی ہوں آپ بات یاد رکھ رہا آگے نیکس پرسن کی اور بڑھتے یہ رہا نیکس پرسن سکرین پر کوٹیل یا چانے کیا کس کے پردھان منتری تھے کیا چندرگرو دویتیا کے تھے چندرگرو موری کے تھے جسے بھارت کا بھارت کا پرثم پتری ہنتہ کسے کہا گیا ہے تو بھارت کا پرثم پتری ہنتہ جو کہا گیا ہے وہ آجاہ سترو کو کہا گیا ہے کوٹیلے چڑے کے کس کے درواز میں تھے تو میرے پریے ساتھی آپ یاد رکھو گے کوٹیلے جو تھے وہ چندرگوبت مہورے کے پردان منتری بھی تھے اور اس کے گروہ بھی تھے پردان منتری کے ساتھ ساتھ گروہ بھی تھے لیکن یہ پردان منتری پرارمبک بندو سار کے بھی رہتے ہیں اور بندو سار کے بعد میں پردان منتری بنتے ہیں رادہ گوبت تو اس میں آپسن جس طریقے سے تھا ہم نے کہا اس میں پردان منتری کس کے تھے تو کس کے تھے چانے کے تو اس کا اتر کیا ہوگا چندر سوری چندرگوبت کے چانے کے کس کے پردان منتری تھے چندرگوبت کے تو بلکل ڑائٹ اس کا اتر کیا ہو جائے گا یہ اب دیکھتے ہیں آگے ساتھوہ پرسن کون صحیح کرتا ہے بلکل کلنگ کے یدھ سے سماندھت پرسن ہے بلکل بلکل دیکھتے ہیں کون اس پرسن کو صحیح کرتا ہے کلنگ ویجے کے اوپرانت نیمن لکھت میں سے کس درم کی اور کس درم کو انگی کار کر لیا تھا دیکھو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کلنگ کا جو یود ہوا تھا وہ دو سو اکسٹھ عیسیٰ پورم میں ہوا تھا اور کلنگ کی جو راز دانی تھی وہ تھی توسالی توسالی کلنگ کی راز دانی توسالی اس کے بعد بتاتے ہیں اشوک نے رن گھوست کو تیا کر بھیری گھوست کو اپنا لیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک درم اپنایا تھا اور جس درم کا نام کیا تھا بہت درم تو اسوک نے کس درم کو اپنا لیا تھا میرے پریے ساتھیوں بہت درم کو کلنگ ویجے کے اوپرانت اسوک نے بہت درم کو اپنایا اب نمبر آٹھ پرسن آپ کے سکرین پر آ گیا ہے یہ پرسن آپ کا بلکل صحیح ہونا چاہیے گلت نہیں ہونا چاہیے چندرگوپت کے شاشن وستار میں کس مکہ روپ سے مدد کی تھی یعنی چندرگوپت کے شاشن وستار میں کس نے مکہ روپ سے مدد کی تھی تو وہے ویکتی کون تھا جو مکہ روپ سے مدد کرتا ہے کیا شدودن تھا کیا اوما گوپت تھا کیا چانکیا تھا کیا شدرک تھا چندرگوپت کے شاشن وستار میں کس نے مکہ روپ سے مدد کی تو اس کا جو اتر ہوگا بلکل رائٹ ہوگا چانکیا چانکیا نے چندرگوپت کو بھارت ورش کا شامرات بنایا تھا کیونکہ چانکیا نے گنا نند کو پراجیت کر گنا نند کو پراجیت کر مگد پر دکار کروایا اور اس مگد کے بعد چھوٹی چھوٹی جتنی بھی ریاستے تھیں ان سبی ریاستوں کو اڑپنے میں چندرگوپت کا کیا ہے بھئی سیوگ دیا تھا چانکیا نے یہ بات یاد اکھنا اس کا اتر کیا ہوگا چانکیا آگیا نیکسٹ پرسن سکرین پر یہ پرسن بلکل میرے پرساتھ یوں آن جی بلکل سیونا چاہیے سانچی کس کلاوے مورتی کلا کا نیروپن کرتا ہے سانچی کا ستو پہنا وہ سوک کس سے سمندت ہے اور سوک ہمیشہ کس درم کی اور زیادہ پروابشل رہا ہے بہت درم کی اور تو اس کا جو بلکل رائٹ اتر ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بہت درم سانچی کس کلاوے مورتی کا نیروپن کرتا ہے تو یہ بہت درم کا سیمپل واہ بھائی واہ پریہ ساتھیوں کے لگ بھگ پرسن صحیح جا رہے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ پڑھ رہے ہو بڑیہ ہو تو دیکھو پڑھو گے تو بھئی آپ کی کام آئی گی یہ جیت ہے نا تو پڑھا ہوا کبھی ویرت نہیں جاتا ریل میں کہیں نہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے کام بچا کے لے جائے رہے آپ کو آیا نہیں ہے آج یہی نیکس پرسن کی اور نیکس پرسن آپ کی سکرین پہ آ گیا ہے کہ پرسن بھارت کا وہیں پرسید ساسک جس نے اپنے جیون کے انتیم دنوں میں جین درم کو اپنایا دیکھو میرے پریہ ساتھیوں میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا وہیں کون سا راجہ تھا جس نے اپنے جیون کے انتیم سمیوں میں جین درم کو اپنایا اور سلیکنا سنتالا کی ویدی سے یہ سارا کافی ہوتا ہے سمجھدار کو دیکھتے ہیں کون اس کا اتر دیتا ہے کیا چندر گپت ہوگا کیا سوک ہوگا کیا شموندر گپت ہوگا کیا بندو سار ہوگا اس کا جو اتر ہوگا وہ کیا ہوگا دیکھتا ہوں میں اس کا اتر کون دیتا ہے میرا پریہ ساتھی بیلکل بیلکل اس کا جو اتر ہوگا وہ کیا ہوگا چندر گپت چندر گپت اپنے انتیم دنوں میں جین درم کی اور پروابیت ہوگی پروابشل ہو گیا تھا یہ جین درم کی اور جانے کر لیتا ہے آئیے نیکس پرسن آپ کی سکرین پہ یہ رہا مورے سامراجی کے سنستاپک کسے کہا جاتا ہے بلکل مجھے دار شاندر اور ایک اچھا پرسند دیکھنے کو ملا ہے مورے سامراجی کے سنستاپک بولویں ویندو سار کو یا چاندرگوپت کو یا شو کو یا بینب سار کو بولویں ہاں جی ہاں جی بلکل تو بلکل اچھا پرسند تھا تو اس کا جو اتر ہوگا وہ کیا ہوگا چاندرگوپت مورے پھر یہ ساتھ یہ اس کا اتر کیا ہوگا چاندرگوپت مورے آئیے نیکسٹ اور انتیم پرسند آپ کی سکرین پر ہے سوری انتیم تو نہیں ہے وہ تھوڑا سا کرم ادھر ادھر ہو گیا تو تھوڑا دیکھنا ٹھیک ہے یہ پندرگوپت سن کرم گیار علم پر لگ گیا مورے سامراجی میں پرچلیت مدرہ کا کیا نام تھا بتائیے مورے سامراجی کے اندر جو پرچلیت مدرہ تھی اس کا نام میں نے ابھی بتایا ہے بولو دینہ سوری پند تول کانکنی دینہ کیا تھی مورے سامراجی میں جو پرچلیت تھی مورے کال کے اندر جو پرچلیت مدرہ تھی اس مدرہ کو کس نام سے جانا جاتا تھا مورے کال کے اندر بتائیے اس کا اتر کیا ہوگا بہت اچھا پرسن ہے بہت امپورٹنٹ پرسن ہے سارے پرسن جتنے کی اچھے ہیں آپ ان کو دیکھنا کی ہمارا مورے کے جو کال اٹیشٹ اس لیے رکھائے کیونکہ پتا لگ جائے گا مورے کال کتنا کچھ ترے سے کور کیا ہے ہم نے تو بیری گوڈیس کا جو اتر ہوگا کیا ہوگا پند کیا ہوگا اس کا اتر پند آئیے نیکس پرسن کی اور نیکس پرسن سکرین پر ہے نمنا لکھت میں سے کون سا مورے ونس کا ساتھ سک نہیں ہے بہت اچھا پرسن ہے دیکھو میں نے جس نے اچھی طرح سے مگد ساموراجیہ کا اتر کرس پڑھا ہے وہ بلکل پرسن کو کر دے گا پورا کمپلیٹ بھارتی اتیاز کر رہا ہوں پلے لیسٹ میں جا کر دیکھنا سارے کی سارے سارے کی سارے میں نے کروائی یہ باتیں تو اس کا اتر بتائیے فٹا وٹ کیا ہوگا اجازترو ہوگا چندرگوپت مورے ہوگا اسوک ہوگا بندو سار ہوگا فٹا وٹ بتائیے کون مورے ونس کا ساتھ سک نہیں ہے سر چندرگوپت تو ہم نے پڑھا تھا چندرگوپت تو ہے یہ وہی ہے جس نے مورے ونس کی ستاپنا کی اسوکوں بھی پڑھا تھا جس کے چودہ سلالیک آٹھ ستانوں سے ساس تمبلیک چھ ستانوں سے آنجی وہ بھی سی ونس کا ہے بندو سار بھی پڑھا تھا وہ سیریہ کے ساتھ سکسے تین چیزیں مانگی اجازترو کا سرنام نہیں دیکھا آمنی اس ونس میں بے الکل رائٹ بھئی اس کا جو رائٹ اتر ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا اجازترو پھر میں ایک معنی ہو کر رہا ہوں اسے کہا جاتا ہے بھارت کا پرثم پتری ہنٹا پتری بھارت کا پرثم پتری ہنٹا اجازترو کو کہا جاتا ہے آئیے نیکس پرسن آپ کی سکرین پر نمن لکھت میں سے اسوک کا اترہ دیکھاری کون تھا یہ پرسن بھی میں نے کروایا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں اس پرسن کا اتر بالکل رائٹ کون دیتا ہے جس نے اچھی ترے سے پٹھا وہ دے گا شور ہے وہ دے گا کیونکہ میں ایک بہت اچھے لیول سے ہم کنٹینٹ کر رہے ہیں تو آپ میں نہیں مانتا کہ آپ کا پرسن گلد ہونا چاہیے کنال بندو سار راہل ان میں سے کوئی نہیں بتائیے پھٹا پھٹس کا اتر کیا ہوگا اسوک کا جو آگے اترہ دیکھاری ہوا تھا وہ کون ہوا تھا بلکل بلکل تو میرے پریے ساتھیوں اس کا جو اتر ہوگا وہ کیا ہوگا اسوک کا جو اترہ دیکھاری بنتا ہے وہیں کون بنتا ہے کنال کنال اسوک کا اگلا اترہ دیکھاری بنا تھا اسوک کی مرتیوں کے بعد ویری گوڈ بہت اچھا پرسن آپ کی سکین پہ یہ رہا چودما پرسن مدرار اکسس کے لیکھا بلکل 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 آپ رائٹ بتا رہے ہو بلکل 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 آپ رائٹ بتا رہے ہو مدرار اکسس کے لیکھا کون ہے ویساک دت کون ابھی ویساک دت یہ تھوڑے سے پرسنوں کا کرم ادھر ادھر لگ گیا ہے تو آپ اس کو لوڑ پر مطلب لیں لوڑ نہ لے پری ہے ٹھیک ہے تو پرسن کیا ہے وہ اپنے تو پرسن کرنے سے مطلب ہے نا وہ ایسا سک کون سا تھا جس نے را سیاسن پر بیٹھنے کے لئے اپنے بڑے بھائی سوسیم کی عطیقی تھی دیکھو وہ ایسا سک کون تھا جس نے را سیاسن پر بیٹھنے کے لئے اپنے بڑے بھائی سوسیم اب آپ سبھی کو بتائیں سوسیم کس کا بھائی تھا اور اگر یہ نہیں پتا تو آپ میں نے ایک بات بتائی تھی ایسا سوک اپنے ننیارمے بھائیوں کا بد کر کے گدھے کے اوپر ویرازمان ہوتا ہے تو یہ ہے کون ہو سکتا ہے سر یہ تو ایسا سوک ہو سکتا ہے بیل کو رائٹ سے ہی انصور ہے وہاں ایسا سک ایسا سک تھا جس نے را سیاسن پر بیٹھنے کے لئے اپنے بڑے بھائی سوسیم سوسیم کو ایک نام سے اور جانا جاتا ہے سومن تو نام سومن ہے نام میں مت جاؤ کام پہ جاؤ کام کی ہے کام لڑکا ہے وہ سوسیم ہے اس کا نام چلے آگے چلاؤ نیکسٹ پرسن بس اتنے ہی تھے آج کے لئے میں امید کروں گا آپ کے لگ بگ پرسن جو ہے وہ کیا ہے بھائی بیلکل صحیح ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے میرے پریہ ساتھیوں تو ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے بہت بہت آبار بہت بہت دنے واض آپ کا جو ہمارے ساتھ جڑے یہیں سمیہ ہے سفلتہ کی داستان لکھنے کا اب تو راجستان پولیس کی اب نہیں چوکنے چاہیے آپ تو میرے پریہ ساتھیوں بہت جم کر اتنی محنت کریں گے اب کی بار ہمیں سو پرسنٹ کوئی روک نہیں سکتا ہے سیلیکشن لینا ہی لینا ہے چاہیے اس کے لئے کچھ بھی کہیں تک بھی جانا پڑے کوئی بھی کام کرنا پڑے سو پرسنٹ وعدہ کرو اپنے آپ سے دعویٰ رکھو کہ اب کی بار تو سیلیکشن لینا ہی ہے اور میرے پریہ ساتھیوں آپ اس پی ڈی ایف کو پانے کے لئے یہ جوئن ٹیلی گرام چینل کو جوئن کر لینا یہ رہا جی کے بھائی اجے سر نام سے ہے ٹیلی گرام چینل تو اس کو آپ جوئن کر لینا اور ملتے ہیں اگلے بھاگ میں اگلے بھاگ میں ہم پڑیں گے چرچہ کریں گے موریوت رکال کی تب تک کے لئے جائے ہند مسکراتے رہیے مست رہیے سوست رہیے ملتے ہیں کل